بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ساتھ سپہ سالار اور عمران خان یعنی جنرل راہیل شریف اور عمران خان کی ملاقات ہوئی چند ہی منٹ کی ملاقات ہوئی تقریباً بارہ منٹ کی مدان ائر بیس پر لیکن اس ملاقات کے اندر دونوں نے ہی کارکردگی کو بھی سراحہ دہشتگردی کے خلاف اپنے عظم کو بھی دہرائیا اور بہت ساری اور باتوں کا بھی جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ دہرائیں یہ دونوں لیڈران ایک پیج پر نظر آئے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک پیج پر ہے سوال قیادت اور ملٹری قیادت یا نہیں اس معاملے پر تمام لوگ ایک پیج پر نظر آئے لیکن اس ملاقات کی اہم باتیں کیا تھی سوالے سے اور بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں کراچی سٹوڈیو سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں سفر حلالی صاحب سینئر آنلسٹ ہیں اور فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے آیاز زمیر صاحب سینئر آنلسٹ ہیں تینوں کا بہت چکیہ سب سے پہلے تنویر شہزاد صاحب آپ سے بات سٹارٹ کرتے ہیں مردان کا واقعہ ایک تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی کام لیکن کارکردگی اس کے بعد پھر یہ ملاقات اور ملاقات کے اندر دہشتگردی کے خلاف عظم کو دہرانا آپ کو لگتا ہے کوئی نئی بات ہوئی یا پھر وہی باتیں جو پہلے کی جاتی تھی کیا یہ صرف و صرف ایک سامنے ایک فارمل چیز سامنے آئی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کا فوراں وہاں پہنچنا وہاں جا کے زخمیوں کی عادت کرنا اور وہاں جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے ان کا حوصلہ بڑھانا نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ ایک لیڈرشپ کا ایک بڑا مثالی رول ہے اور اس کی تحسین کی جانی چاہیے جب وہ وہاں سے فارغ ہو کے واپس جا رہے تھے تو ہیلی پیڈ پہ عمران خان آ رہے تھے وہاں ان کی ملاقات ہوئی اب دیکھئے دنیا بھر میں آرمی چیف جو ہیں ان کی اتفاقیہ ملاقاتیں سیاستدانوں سے ہو سکتی ہیں یہ کوئی بڑی خبر نہیں بننی چاہیے یہ جس طرح کا اوکیین تھا جو ایک سوک کی قیفیت دی اس سے مختلف معنی نکالنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے لیکن میں نے اس پر سارے اخبارات کو کھنگالا ہے سوچل میڈیا کو دیکھا ہے جس طرح کی ڈیمنشن لوگ نکال رہے ہیں وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی یہ جو اتفاقیہ ملاقات ہوتی ہے یہ اتنی اتفاقیہ نہیں ہوتی یہ بہت پلانڈ ہوتی ہے گیارہ منٹ کی ملاقات نیکہ اتفاقیہ کیسے ہو سکتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل کی ملاقات میں نواز شریف کے لیے پیغام ہے نواز شریف کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا تھا آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم درست سمت میں صحیح سمت میں جا رہے ہیں انہوں نے شکریہ رحیل شریف کا ٹویٹ کیا یہ جو نونلی کے لوگ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کل کی ملاقات کے بعد یہ اس تاثر میں بھی کمی آنے کا امکان ہوا ہے دوسری بات کیا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھئے عمران خان آج طاقت کا مزارہ کر رہے ہیں لاہور کے اندر اس سے پہلے آرمی چیف کا نواز شریف سے ملنا عمران خان سے ملنا اور عمران خان تو کھلاری رہے ہیں ساری زندگی ایمپائر کے ساتھ ان کی واپس کی جو ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں دنیر صاحب انتہائی اہم آپ نے پوائنٹ کی بات کی وہ نواز شریف صاحب کو پیغام دینا پی ایم ایلین کو پیغام دینا آیاز عمیر صاحب اگر اس اتفاقیہ ملاقات نہ ہوتی جو کہ بارہ منٹ تک رہی اور اگر پلانڈ ملاقات ہوئی ہوتی تو پھر یہ باتیں ضرور کی جاتی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی کہ آخر عمران خان سے کیوں ملاقات ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ اتفاقیہ ملاقات اسی لئے کی گئی تاکہ یہ ساری قیاس آرائیوں کو زائل کیا جا سکے میرا خیان ہے کہ آپ وہ دیکھیں نا اگر آپ کہیں کہ پلانڈ ملاقات تھی تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے پلانڈ کیا تھا کہ ملدان میں وہ حملہ ہوگا اور آپ آئیں گے اور ہم آئیں گے اور پھر حملے کے بعد ہم عادت کرنے جائیں گے میرے خیال ایسے اتفاقیہ چیزیں ہو جاتی ہیں اب اس میں ملاقات ہے ایک فوج کا سربراہ ہے دوسرا سیاسی ایک لیڈر ہے اس ملک میں ایسی کوئی چیز ہو تو لا محالہ سپیکیولیشن جو ہے وہ چل پڑتی ہے کیونکہ ہماری وہ کانسپیرسی کی جو ملے ہیں اور تو ملے بتانے کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں پر کانسپیرسی کی ملے اوبر ٹائم کام کرتی ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی چیز کا بہت بڑی بڑی ہم معنے نکال لیتے ہیں اب اسے کھینچ کھینچ کے آپ پتہ نہیں کیا معنے نکال سکتے ہیں لیکن میں ایسے وہ مشکل سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے ٹیررزم ایک پرپلم ہے اس کے لیے آرمی چیف کے جیسے وہ پہلے ہمارے مہمان نے کہا کہ جو اچھی بات ہے کہ وہ لیڈیشپ دکھائی ماں پر گئے سب کچھ ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں اب وہ میرے کھینچنے والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا پیغام فلانے کے لیے ہے یا فلانے کے لیے ہے حلالی صاحب یہاں جس طریقے سے آیا صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ سپیکیولیشن نہیں کرنی چاہیے سانحہ ہوا اس کے پاتھ دو لیڈران کی ملاقات ہو گئی ایک سیاسی لیڈر ایک ملٹری لیڈر یہ میں بتائیے گا کہ ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لنک کیا جاتا ہے امران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ امپائر کی انگلی ہو جائے کچھ امران خان صاحب کی اپنے لفاظی ہو جائے کسی بھی طریقے سے لنک ہو جاتے ہیں تو یہاں یہ لنک یا پھر اس بات پہ لنک کے دہشتگردی کے خلاف اتفاقے رائے ہوا کہ اور زیادہ اس کو سختی سے نمٹنا ہے یہ لنک کیا بہتر نہیں ہے سیاسی اور ملٹری خیادت دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں سیولین ملٹری ریلیشنز ایسے پیثیٹک سٹیٹ میں ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں کوائٹ بائی چانس کوائٹ بائی کوئنسیڈنس وہ جو پرائیم منسٹر ہے جس کے پاس ہر قسم کا سہولت ہے ان ٹرمز آف انفرمیشن اور انٹیلیجنز وہ خود اپیرنٹلی پوچھتا رہتا ہے کہ بھئی بتاؤ کیا ہوا کیوں ملے کیا ہوا جلدی سے کوئی ریڈ آؤٹ دو یہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سٹیٹ آف کمپلیٹ پینک اور یہ سو سیڈ کہ اس حالات جنگ میں ہمارا یہ حالات مگر میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج آپ بات کریں گی کہ یہ اٹیک کیوں ہوا اور کس پہ ہوا اور یہ اپنا خیال ہے اگر ہم اس ایسپیکٹ کو دیکھیں دیکھئے میں دو ازار گیارہ سے کہتا رہتا ہوں کہ تالیبان جو ہے جو بھی ان کو فائننس کیا انڈیا کیا افغان کیا خود کیا تالیبان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لائن آڈر اور جسٹس سسٹم پہ اٹیک کرتے ہیں لائن آڈر اور جسٹس سسٹم پہ کیوں اٹیک کرتے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب یہ ڈس فنکشنل ہو جائیں لوگ ان کے پاس آئیں لوگ ان کو آکے پوچھیں کہ تم ہمیں جسٹس دو یہ ان کی چودرات اور ایسپیکٹ بڑھاتی ہے تو یہ انسٹیوشنز اور ایسے ادارے پہ ہمیں بہت سارا زیادہ سیکیورٹی ہونا چاہیے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے حالانکہ یہ زبردست بہت دوری دکھائی خاص تھا اور ایک پولیس والا اس کو تو میرے خیال میں نشان حیدر شاید بھی مگر کیوں اتنے لوگ چار لوگ پینٹریٹ کر سکے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں گے تارگیٹس آف دی طالبان پھر آپ سمجھیں گے کہ کدھر سیکیورٹی زیادہ دینا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت انسٹرکٹیو ہوگا اگر ہم we learn the proper lessons اچھا آیا صاحب جساہ تارگیٹس کی بات کریں حلالی صاحب کہ تارگیٹس کو understand کرنے کی ضرورت ہے طالبان تارگیٹس بھی تو چینج کرتے رہتے ہیں پہلے وہ ہم دیکھتے تھے عام شہری تھے اس کے بعد پھر ملٹری تنصیبات ہو گئی اس کے بعد اب soft تارگیٹس ہو گئے تو تارگیٹ time to time تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیا ہمیں اپنی strategy بھی time to time تبدیل کرتے رہنا پڑے گا دیکھئے پاکستانی ریاست جو ہے اور ہمارے جو فوج ہے باقی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ فوج جو ہے اس کی کارکردی ضربے عظم میں سب سے آگے ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکی ہمارے جو پولیس وغیرہ ہیں یہ اوورسٹریچ رہے ہیں دھیلے ڈھالی ان کی پرفارمنس ہے تمام صبحوں میں صرف پنجاب میں اس سے بھی برا حال ہے اور یہاں پہ یہ جو ہیں جیسے کچہریاں ہیں اب میں جو اپنے چھوٹے شہر میں بیٹھا ہوں چکوال میں مجھے پتا ہے کہ کچہری کے ارد کے ارد شاید کوئی وہ کوئی سیکیورٹی سیکیورٹی ہو لیکن اسے پینٹریٹ کرنا کوئی اتنا ایسی جگہوں کو مشکل نہیں ہے ہمارا بڑا ایک افرا تفریح والا قسم کا معاشرہ ہے جہاں پہ ایسے ٹارگٹس چننا اور پھر ان پہ حملہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور جس قسم کی سیکیورٹی ہمیں چاہیے میرے خیال ہم سب چاہیں گے کہ اتنی ہو وہ پتہ نہیں ہمارے پاس اتنے ریسورسز یہ کپیسٹی ہے یا نہیں یہ کہتے ہیں اس کے پاس یہ بات ایسی صاحب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہے یہ بلکل درست بات ہے کہ یہ جو دیشت گرد ہیں یہ آسان اہداف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پورے پاکستان کو اس طرح فول پروف نہیں بنا سکتے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیشت گردوں کا آخری ٹھکانہ تباہ کر دیا ہم نے دیشت گردوں کی کمر توڑ دی ہمیں راہ کے نیٹورک کا پتہ ہے اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ کچھ وقت کے بعد یہ وہ آتے ہیں اور آکے ایک بڑی واردات کر دیتے ہیں اور اس میں زیادہ تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا ایک پائیدار حل ایک سلوشن کامس کام ہمارے انٹیلیجنس نیٹورک جو ہے اس کو پہلے پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کس طرح سے اس کو رکا جا سکتا ہے مسکل بنیادوں پہ جیسے ایسے جو ہے جس قسم کی جیسے نائن الیون کے بعد امریکہ میں سیکیورٹی ہو گئی وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ہو گئی ہمارا معاشرے میں وہ ایسا ہے نہیں نہ ہمارا معاشرے میں وہ ڈسپلن ہے نہ آگنائزیشن ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ تورخام سے لے کے پنجاب کی شہروں سے چھوڑ کے آپ کا لاہور جو ہے داتا دربار تک آپ جائیں ایسی ایسی آبادیاں ہیں مہاجروں کی پناگزینوں کی جن کا کسی نہ کسی ریجسٹر میں ہیں نہ کسی کتاب میں ہیں نہ کسی نادرہ کے کمپیوٹر میں ہیں اب آپ کے یہ ہمارے پنجاب کے چھوٹے شہر ہیں عرب گلد شہروں کے آس پاس عبادیاں ہوں گی جس کا پولیس وغیرہ کے ریڈار میں کوئی پرزنس نہیں ہے کچھ نہیں پتا یہ ریڈار کی بات کریں آیاز امیر صاحب کتا کلامی کے لیے معذرت لیکن یہ چھوٹے شہروں کی بات کیا کریں کراچی کی بات کریں کراچی کے اراؤنڈ منگو پیر کا جو علاقہ ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں احتساب ہونے کی اور شکرور سے تیار ہیں یہاں لاہور سے نیا نوازشری صاحب کا احتساب کرنے کے لیے حلالی صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے احتساب تو ہونا چاہیے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ہی ہوگا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا لیکن اپنی سیاست زندہ رکھنے کی کوشش ہو رہی آپ سمجھتے ہیں یہ تاثر صحیح بلکل غلط ہے میرے خیال میں کہ اگر ایک آدمی کرپشن کے خلاف مانچ لے آ رہا ہے ایک آدمی جس میں جرت ہے کہ پینما لیکس میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے بار بار کہ سب سے بڑا سکینڈل دنیا میں کچھ نہیں کر رہے ہیں اس ملک میں دوسرے لوگ تو ایک ایک اور دو دو دن میں جو پرائیم منسٹرز اور پولیٹیشنز سے وہ استیفہ دے کے ہٹ گئے ہیں اگر وہ نکل رہا ہے بھئی سڑکوں پہ اگر وہ ارگنائز کر رہا ہے ہمیں تو ہم تو اس کو شکریہ کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک آدمی ہے جس کی یہ جرت ہے یہ کمال ہے اس کو پلی ڈاؤن کرنا کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ وہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پی 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 بھی جو آ رہی ہے اس کے ساتھ پی اے ٹی کا تو خیر ساری پی اے وہ کیا ہے وہ جو قادری صاحب کا وہ تو الگ ایجینڈا ہے اور وہ بھی بڑا جائز ہے کہ وہ انصاف چاہتے ہیں مگر پی 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 جو ہے یہ سب ٹوکن پارٹسپیشن ہے ان کا اور ٹوکن لیڈرشپ آ رہی ہے اس لیے کہ ان کو تو they have to associate اتنا بڑا کرپشن کا scandal ہوا ہے اور the top man in the land کے خلاف ہے تو کیوں ہم لوگ اس کو پلی ڈاؤن کر رہے ہیں کیوں ہم اس کو منمائز کر رہے ہیں my god ای تنک کہ اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو تنمیش صاحب ایک مجھے ہی بات بتا دیجئے گا کہ ایک احتساب چل رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ملک کے ادارے اتنے سٹرونگ ہوتے کہ وہ خود احتساب کرتے ہیں احتساب کے لیے تو وہ national accountability bureau قومی احتساب کا بیورو بنا ہوا ہے یہ ادارے کدھر ہیں ٹیک میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ احتساب کے حمام میں یہ سب لوگ ننگے ہیں opposition کے بڑے ٹائیکون ہوں حکومتی اہم شخصیات ہوں یا دوسرے لوگ ہوں یہ سارے کے سارے لوگ خود سے نہیں چاہتے کہ پاکستان میں احتساب ہو یہ احتساب کا بل جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے دیکھئے بات یہ ہے جو بات کہی حلالی صاحب نے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن محمود اچکزئی کا بیان جو ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اس نے کہا کہ یہ باتیں احتساب یا corruption کے خاتمے کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں احتساب تو نواز شریف کہتے ہیں کہ جیلم میں بھی ہو گیا اور دوسرے شہروں میں زمنی الیکشن جو ہوئے ہیں وہاں بھی ہوا لوگوں نے کیا فیصلہ سنایا آپ جن کو corrupt کہتے ہیں لوگ ان کو میر بنا لیتے ہیں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں بات یہ ہے کہ محمود اچکزئی کا خیال ہے کہ جو یہ صاف بندی ہو رہی ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہو رہی ہے یہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آج براول پنڈی میں ہونے والا قصاص مارچ حکومت ہٹا دی جائے بات یہ ہے کہ محمود اچکزئی کا خیال ہے کہ کنیڈا کی حکومت کو تحرول قادری صاحب کے خلاف ایک لیٹر لکھا جانا چاہیے اور یہ بندہ پاکستان کے اندر آکے یہ جمہوری عدم اس حکام جو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پر چیک ہونا چاہیے محمود اچکزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں تنمیل صاحب محمود اچکزئی صاحب میں آزمیل صاحب کی بات آپ کی طرف آتی ہوئی علاج صاحب ایس صاحب کیا محمود اچکزئی صاحب کے بیانات کو سیریسلی لیا جا سکتے وہ ایک افغانستان کی پیپر کے اندر جو ان کا ایک انٹیویو آیا تھا پھر انہوں نے جو پارلیمنٹ میں بیانات دیئے اس کے بعد وہ سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو تو اس کو کس طرح کا تاثر کیسا تاثر لیا جائے سے دیکھیں محمود اچکزئی جو وہ بھی اپنا جو کہنا چاہیں انڈائٹلز ہیں کہتے رہیں لیکن بات وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف جو یہ سازش ہے اس پہ دیکھیں جو مسئلے ہیں کرپشن کے یا پینما لیگز کا اس پہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے اس پہ کچھ چنجوڑنا چاہیے محجرے کو یا نہیں چنجوڑنا چاہیے پہلے آپ پوچھ رہی تھے کہ یہاں پہ جو خود ہی یہ ادارے ہیں وہ کریں گے یہاں کون سے ادارے کریں گے یہ تو ادارے جو ہیں لیپ اپ پوچھی کے لیے ہیں جو نیپ جو اب کی ہے اور جو اس کے موجودہ چیئرمن ہے آپ ان سے وہ کرتے ہیں توقع کے وہ کچھ اتظام کریں گے اتظام کے نام پہ تو نعرے لگائے گیا یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہ جنجوڑ رہے ہیں بلکل بات کریں شکر کریں کہ معاشرے کو کوئی تو ہلانے والا ہے کوئی اس میں تھوڑی سی حلچل پیدا کرنے والا ہے نہیں تو یہاں تو سارے سیاسی پارٹی ان دو کو آپ نکال دیں علامہ دائر القادری اور عمران خان وہ تو سارے کے سارے یہاں پہ سو جائیں اور پتہ نہیں یہاں پہ کونسی یہ جو ہے ایک ہم وہ رضائی لے کے سارا معاشرہ جو ہے چپ کر کے پیٹ جائے تو یہ اچھی چیز ہے وہ ایشیو جو ہے ایک بہت ہی اہم ہے امپورٹنٹ ہے وہ حرف آرہا ہے حکمران دبکے پہ حکمران فیملی پہ لیکن ایاز عویر صاحب ایک انٹریسنگ بات پنجاب حکومت کیا رہی ہے کہ پاکستان کی کریڈبل انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک تھریٹ وارننگ جاری کی ہے لاہور میں ریلوے سٹیشن کے آس پاس کا علاقہ دوسرے علاقے آئی دہشتگردی وہاں پہ ہو سکتی ہے تو کیا اس صورت میں کیا ریلی جو ہے یہ کرنی ان کے خیال میں کیا ضروری ہے اس کو موقع کر دینا سی یہ سوال حلالی صاحب کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن حلالی صاحب ایسا بھی ہوتے ہیں کہ ہر بار ریلی ہوتی ہے ہر بار کوئی نہ کوئی سیکیورٹی تریٹ کی بات کی جاتی ہے پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا ہاں ہر وقت یہ ہوتا ہے اور ہم جو گورنمنٹ میں ہیں ہم روز پڑھتے رہتے تھے کہ ایک بڑا سیریز تریٹ ہے کچھ نہیں ہوتا تھا تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا اور جو جو ایک دفعہ اگر ہو جاتا تھے تو جلدی سے لکھے کہتے تھے دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا ان کو تو چھوڑیں جی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کس بات میں لکھے ہیں اس گینیڈین گورنمنٹ کو یہ اچھکزائی صاحب جو ایک ٹرائبل لیڈر ہمیں لیکچر دے رہے ہیں ڈیموکریسی پہ کس بات پہ وہ لکھنا چاہتے ہیں کینیڈا میں کہ ایک آدمی پی ٹی آئی کا وہ جو قادری ہے وہ آ کے ادھر انصاف چاہتا ہے اس کے چودہ لوگ مارے جائیں اس کے خلاف کینیڈا کو لکھے کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کس کی بات کرتے ہیں معنی کہ اگر واقعی جو لوگ they worry about ڈیموکریسی تو ان کو نیپٹسٹ ہونے کی کیا ضرورت ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ ہیں ان کا بھائی بیٹا سب چیز گورنمنٹ میں لگیا اس لیے کہ گورنمنٹ ایل آئی ہے یہ ہے ڈیموکریسی کو جو بدنام کرتی ہے یہ چیزیں ہیں جو ڈیموکریسی کو تباہ کر دیتی ہے اور یہ چیزیں ہیں جو اس ملک میں اس کا ایک شام ڈیموکریسی ہے یہ تو دیکھئے کہ دیکھئے ایک طرف احتجاج ہے نارے ہیں الزامات ہیں دوسری طرف پرائیم منسٹر آج فیصلہ آباد میں چالیس میگا وارڈ کا پاور سیشن افتادہ کرنے جا رہا ہے ایک منصوبے کو کل وہ کالا شاہ کاکو میں تھے وہاں پہ ڈیویلمنٹ پلان کیے پرسوں وہ گوادر میں تھے کیا یہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے کیا ڈیویلمنٹ کا ترقی کا غروبت کے خاتمے کا راستہ مناسب ہے یا ہم ان چیزوں میں ارج کے ایک عدم استحکام کا شکار ہو جائے مجیدہ حلالی تنمیر صاحب آپ ایسی کا جواب دے دیں کہ تب کیوں یہ ڈیویلمنٹل پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں جبکہ ایسی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں اس سے پہلے ہم نے تین سال دیکھیں تین سال کے اندر اتنی تیزی سے کام کیوں نہیں ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں حلالی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے یعنی کسی کو ہونا چاہیے جو ان کے اندر چیک رکھے اور ان کی کرپشن کو بینکاپ کرے معاشرے کو جنجوڑے لیکن دیکھیں کہ کیا ان کوششوں کے نتیجے میں آپ سوسائیٹی کے اندر کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں اس نظام سے کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے حضب اختلاف اس کی سربراہ ہے اگر خرشید شاہ صاحب اس پہ کام نہیں کر رہے اگر ایف آئیے کام نہیں کر رہی اگر نیب کام نہیں کر رہی اگر انٹی کرپشن کام نہیں کر رہی اگر عدالتیں کام نہیں کر رہی تو دیکھئے یہ ذرا بڑا مشکل ہے اس کو کہنا کہ سارے کا سارا نظام وہ کرپشن کے آگے بے باس ہو گیا میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے ہمیں جے چاہیے کہ امران خان اور نواز شریف یہ ترقی کے میدان میں ایک گسرے کا مقابلہ کریں اور بتائیں کہ اپنے اپنے عوام کو انہوں نے کیا خدمت کی کیا جانتی ہے ترقی تو تب ہوتی ہے نا ترقی تو تب ہوتی ہے ایاز امیر صاحب جب اس کلاف کے رائے ہوتا ہے معاف کریں آپ نے چالیس چالیس پروجیک یہ تو چالیس میگا وارٹ کا پروجیک یہ چالیس ہسپتال اس نے نواز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں چالیس ہسپتال بنا رہا ہوں ارے بھائی ارے بھائی ایک ہسپتال تم ٹھیک سے چلاو معاف کر یہ ایک فیڈرل رن ہسپٹل جو جنا ہسپٹل ہے کراچی میں وہ تو کسائی خانہ ہے ادھر آپ جائیں سبسیدائیز ڈیتھ نہ ادھر میڈیسنز ہیں جو ہیں فیک ہیں نہ اٹینشن ہیں ہسپتال بنا رہا ہوں جب ایک ہسپتال بھی یہ چلا نہیں سکتا ہے ہم سر ہی ہلالی صاحب کالا صاحب کالا صاحب کالا صاحب کل سنگے بنیاد رکھا جا رہا تھا کتا کالا ہمیں کے لئے معذرت لیکن کل کل سنگے بنیاد رکھا جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ریبٹل دیا وہ ریبٹل کیا دیا یعنیز امیر صاحب حلالی صاحب اور تنویر شریف صاحب آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود رہیے گا بریک کے بعد واپس آتے اس کے بات کریں بریک کے چاند سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کالا شاہ کاکو میں کل گرانڈ بریکنگ سیرمنی میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ دائریکٹ شیخ رشید صاحب پر ہٹ تھی وہ کہتے ہیں راولپنڈی کے ایک جو سیاستدار وہ بار بار تاریخیں دیتے ہیں تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں لیکن ڈیر سال رہ گیا حکومت کا تو نواز شریف صاحب نے یہ جو بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ راولپنڈی میں اگلی دفعہ نہیں جیتنے دیں گے تو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے اور باقی اپوزیشن جماعتوں کے اوپر تنقید کا نشانہ تو بنا دیا لیکن تنقید کا نشانہ بنانے کے علاوہ کیا حل ہے جو وہ بات کرنے اس حوالے سے آیاز امیر صاحب آپ کی طرف آنگی میں آیاز صاحب نواز شریف صاحب نے جو ریبٹل دیا ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بجائے جو دعوے کیے گئے تھے جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اکاؤنٹیبلیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہوں اگر وہ اکاؤنٹیبلیٹی کرا دیتے یا اپنے تمام چیزیں سامنے لے آتے وہ بہتر نہ ہوتا اگر انہوں نے شیخ رشید جیسے آدمی کو جواب دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس سے تو پتا چلتا ہے کہ پھر نروسنس جو ہے حکومتی دائروں میں پھر بہت زیادہ ہے یہ شیخ رشید کے تو بیانات ہیں وہ پہ ایک وزیراعظم کو نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے جب آپ خاص طور پہ کہتے ہیں ہم اتنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ہم اتنے بھاری مینڈیٹ ہم نے یہ اٹھایا ہوا ہے پھر تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بھی جو بات ڈیویلپمنٹ کی ہو رہی ہے یاد رکھئے کہ ہر حکمران عیوب خان سے لے کے آج تک یہی دلیل دیتا رہا ہے کہ ہم ملک کی ترقی کر رہے ہیں یہ جو بات دوسری کر رہے ہیں یہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں پرویز مشرف بھی یہی کہتے تھے پرویز علی بھی یہ کہتے تھے تو یہ جو سنگی بنیاد جو ہے یہ کوئی پہلے حکمران نہیں ہے جو سنگی بنیادیں کسی پروجیکٹس کی وہ پر رکھ رہے ہیں لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے یہ کون سی جمہوریت ہے کون سی یہ ڈیویلپمنٹ ہے کہ کسی ٹرائپل ایریا میں نہیں کہیں چمن میں یا پیشین میں یا تورخام میں نہیں لاہور میں آپ چھوٹے سے ٹرافک بیریئر ہٹانے جاتے ہیں اور آپ چار آدمیوں کو مار دیتے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے اور آپ ایک خود انکوائری کمیشن بناتے ہیں ایک جج کی وہ ایک رپورٹ لکھتے ہیں جج صاحب وہ آپ بتانے سے بالکل خاصر ہیں کہ جج صاحب نے آپ کے آپ کے بنائے ہوئے جج جو ہیں انہوں نے کیا لکھا یہ کون سی جمہوریت ہے یہ اور پھر کوئی آدمی بات کرے تو آپ کہہ دیتے ہیں نی جی یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ دیولپمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ کینیڈا کی حکومت کو لکھنا چاہئے برطانیہ سے تو ہم وہ صحیح طریقے سے کہہ نہیں سکتے کہ ہلتا حسین کو روکے کینیڈا کھا ہمیں بہت وہ دکھ ہو جاتے ہیں یہ لیجٹمنٹ چیزیں ہیں ہر ملک میں برطانیہ میں جب پارلیمنٹ نہیں ہے لیکن جب اراک بار ہوئی اور وہ ٹونی بلیر جھوٹ کی بنا پہ وہ انہوں نے جنگ اپنے ملک کو سکھیل دیا تو لوگ لندن میں دس تر لاکھ کا مجمع جو ہے وہ جنگ کے خلاف وہاں پہ آیا تھا یہ جمہوری حق ہے اس سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہئے لیکن صحیح وہ بات نہیں کرے لیکن لوگ آئیں گے پھر آپ کو بات کی مزہ تو تب آتا کہ اگر ٹھیک ہے اچھے کام کر رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے حوام نے منڈک بھی اسی کام کا دیا ہے لیکن مزہ تو تب آتا جب کالا باگ کا سر جو ہے وہ اناؤگریشن کر رہے ہوتے کالا باگ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہوتا کوئی بڑی چیز سامنے آتی جسے ملک کی وہ فارم میں بہتری ہوتی جہاں بالکل یہ جو گندے ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو ان کا زیادہ تر مال باہر ہے اس ملک سے اور خاص طور وہ جو فرنٹیر کا بھی ایک بہت بڑا پولیٹیشن ہے جو اپنے آپ کو ایک آئیڈیالوگ کہتا ہے جو زیادہ تر ملک سے باہر گزارتا ہے ملیسیا میں اس کے انویسمنٹس ہیں ان کو پوچھیں نا کہ یہ کالا باگ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا آدھا زمین ڈوب جائے گا نونسنس کالا باگ ڈیم کے بارے میں تو اب تو کوئیٹ کلیر ہے نا کہ ابجیکٹیو سٹیڈیز اور خاص طور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ سب سے اوبیس جگہ ہے کالا باگ اور اس کے اتنے بینیفٹس ہوتے تھے یہ کیا کہتے ہیں مشرف نے بھی اس کو ایڈمیٹ کیا مگر وہ اتنا پولیٹیشن بن گیا کہ پولیٹیشن بن گیا دیکھیں ایس فار ایک اور بات میں بتاتا ہوں یہ دار صاحب نے کل کہا کہ کیوں صرف پرائیم منسٹر پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ایم ویری ہیپی کہ پرائیم منسٹر پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اگر وہ چور نکلا تو نیچے کیا ہوگا تو ٹھیک بات ہے پہلے اس کے ساتھ نکالو نا دوسرے پولیٹیشن آ جائیں گے مگر ہاں اس پہ کانسنٹریٹ کرو کیا ٹونی بلیر کے خلاف جو یایاز کہہ رہے تھے ٹونی بلیر کے خلاف کس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں دیفنس سیکرٹری پہ کرتے ہیں بلکل صحیح بلیر نے جھوٹ بولا نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں یہ بھی تو ایک اکانٹیبیلیٹی کا طریقہ ہے آپ عوام کی عدالت میں جاتے ہیں اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں اگر یہ سارے لوگ چور ہیں تو عوام کو بوٹ نہیں جانا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کا سسٹم ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کی اس وقت کیا حالت ہے میں اگر آپ بات بتانا چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر پہ اعتبار ہے جس کا سنن لاؤ گریڈ ایٹین اور نائنٹین پورس سے ٹوینٹی وان میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نیویو فرس سیکرٹری بن کے جینیور چلے گیا کیا ایسے لوگوں پہ آپ کو اعتبار ہے جس پلڈی کے سیاستدان کی نواز شریف نے بات کی ہے کہ وہ توتے کی طرح فال نکالتا ہے اور پچھلے تین سالوں سے وہ ہر روز ایک نئی تاریخ دیتا حکومت کے جانے کی اور نواز شریف کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگلا ڈیل سال بھی نکالیں گے کیونکہ ہم اقتدار کی اقتدار کی خاصت کریں اس کی جس کہہ رہے ہیں نہیں نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اگر اس کو جواب دینا چاہتے وہ دے رہے ہیں ان کا حق بنت ہے حالان کہ کوئی ضرورت نہیں تھی مگر اگر شیست رشید صاحب دن رات یہ دھنڈورہ پیٹتے تو نواز شریف صاحب کو بھی وقت دینا چاہیے پانک دس منٹ کہ بھائی کہ دو جو تمہارا کہنا ہے یہ جو حکومت جانے کی خبریں ہیں اس کا پاکستان کی سرمایہ کاری کی فضاء پر ایک امپیکٹ ہے پاکستان کے یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے یہ جو میسج جاتا ہے بنونی دنیا کو پاکستان کو طاقتور پاکستان ایکانومی اور بھی ڈیویلپ ہوگی ظاہر ہے اگر غلط طریقے سے نکالا گئے تو پھر غلط ہوگا چھیک ہے اچھا آزمی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی آزمی صاحب وہ جیت تو گئے دو زمنی انتخابات ہوئے دونوں کے اندر پی ملن جیت گئی لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی بہت ڈیفرنس پڑ گیا پہلے ستر ہزار ووٹ سے جیت تے اب سات ہزار ووٹ سے جیت پائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ابھی طاقتور ہوگئی یہ پی ٹی آئی کہ وہ سات ہزار ووٹ سے نہ جت آنے کی بات دیکھئے یہ جو دو الیکشن ہے اس پہ کون سے یہ گھنگرو جو ہیں یہ پیٹ رہے ہیں یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے یہ جو جی لم میں بائی الیکشن ہوا ہے فواد چودری جو جس کو وہ تانے پرویزلائی بھی دیتے ہیں کہ یہ ایک بین ال اقوامی لوٹا ہے وہ چورا وہ 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 پہ لے گیا تھا فرق ان کا آٹھ ہزار کا تھا یہ فرق اس جیسے ہلکے میں جو پی ایم ایم نون کا سٹرانگ بولٹ ہے بہت ہی خطرے کی بات ہے نون دیگ کے لیے میرے یہ چکوال کے پاس جیلم یہ تو اس نے بہت زیادہ بوٹ دی ہیں جو سٹڈنگ ان کو ٹکٹ دوبارہ سے پڑھنا چاہیے میں تو سچی بات ہے شک پی ٹی آئی کی کارکر کی ان دونوں خلقوں میں میں تو حیران ہو گیا ہوں ہم نے یہاں پہ دوہزار نو میں ایک چکوال میں بائی الیکشن کیا تھا ہم ساٹھ ہزار بوٹوں سے جیتے تھے تو یہ چار اور آٹھ ہزار اور مارڈل ٹاؤن کی چیز جو ہے ابھی تک جھٹی ہوئی ہے وہ ایف آئی آر تین سو دو کا مقدمہ ہے چودہ یہ تو جو ہے پتہ نہیں کیا طوفان یہاں پر بن سکتا ہے ایسا سار ویسے مارڈل ٹاؤن کے جو لوگ چودہ جان ہار گئے تھے وہ واقعہ مسلوم ہیں لیکن اگر ان کی پارٹی کا سربراہ ہی بیرونی دوروں پہ چلا جائے کنیڈا چلا جائے اپنی دیگر مصروفیات پہ فوکس کر لے تو حکومت سے کیا توقع رکھیں سار مطلب ہے کہ میں اگر کینیڈا چلا جاؤ چودہ بن مر جائے تو یہاں پہ کانون کی جو ہے بات یہ ہے ان چودہ بندوں کے واقعے کو انصاف تقاضے پیورے کرنے کے لئے شاہر نہ کریں شباز شریف پڑھ مولٹ کے بعد میں ایک کمیشن برارہ ہوں میرے پہ اگر حرف آیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا یہ چھوڑ دوں گا چھوڑ بری کرنے کی بات کرنے اور شریف فیملی کی بات کرنے تو پینما لیگز میں مسئلہ تو ایک بل دو دو ایک اپوزیشن نے سینٹ کے اندر لے رہے تھے وہ بل تھا جس کے پینما لیگز کی بارے میں کنسنٹریٹ کرنے کی بات کی گئے اس کے بات اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بل آیا اور نائنٹین فیفٹی سکس کے بارے میں جس لاؤ کے بارے میں اپوزیشن کہا کرتی تھی کہ ہم اس کے تحت کاروائی کاروائی کریں گے اس کو بھی تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہے حلالی صاحب بل کی بات کی جائے تو اپوزیشن نے مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن حکومت نے اسے برادر سپیکٹرم میں لے آئی کہ کرزے ماف کرنے والے باقی ایسے لوگ جنہوں نے کرپشن کی جو تمام حساس چھپاتے رہے ان کی طرف بھی تو اشارہ ہو تو اگر دونوں کی اختصاب ہو جائیں سائید بائی سائید سائیملٹینی اس لیے ہو جائیں تو عوام کا ہی فائدہ ہے اس میں کیا بزاق ہے دیکھیں جب آپ اپوزیشن کہتے ہیں تو ایک ہی اپوزیشن ہے اس ملک میں اس کا نام ہے پی ٹی آئی اور وہ دوسرے جو چھوٹے پارٹیز ایک دو جو ہیں اور کوئی اپوزیشن نہیں ہے یہ پی 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 جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے تساب ہو تو پی 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 کے چیزیں نہیں نکلیں گے گاڈ ان کے تو شاید زیادہ ہی نکل آئیں معنی ان کی انسٹنسز زیادہ ہیں کونٹیٹی شاید کم ہو اس گورمنٹ سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں ریڈ ہرنگز پہ سائد ٹریک ہو جاتے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ایک میگر سکینڈل ہوا ہے جس میں ہمارا پرائیم منسٹر کا نام ہے ملک چاہتا ہے انویسٹیگیشن ہو چھے مہینے گدر گئے ہیں انویسٹیگیشن نہیں ہو رہا اور جو لوگ انویسٹیگیشن نہیں کروا رہے ہیں واقعے یہ پی 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 اے این پی یہ سب نہیں چاہتے کہ ہو اس لیے کہ شاید ڈڑھتے ہیں سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا می گ یہ بیکار پتھٹک کرپ سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا پھر کیا رہے گا مانی آپ مجھے پتھائیں اگر آپ پیسے نہیں بنا سکتے ہمارے ملک میں بتائیں آپ پی 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 سسٹیوشن میں سوال یہ اٹھتا لیکن تنویسٹیوشن پاناما لیسی اندر ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی سائیڈ کی سٹوری ہے کہ میرا تو نام ہی نہیں نواز شریف صاحب کا تو نام ہی نہیں ان کے بچوں کا نام میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف کو پکڑیں اس کو سزا دیں اس کو سخت ترین سزا جو پوسیبل ہو سکتی ہے وہ آج جاغی دے دیں لیکن سوال یہ ہے کیا پاکستان میں واحد کرپٹ آدمی نواز شریف ہے یعنی کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے آپ دیکھئے سپریم کورڈ نے کہا کہ ہمیں زیادہ اختیارات چاہیئے یہ جو نائنٹی ففٹی سکس کا انکواری کمیشن ایکٹ ہے اس کے اندر جو حکومت بل لے کیا یہ حکومت صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کے آمدنی سے زیادہ احساسیں ہیں ان کو بھی پکڑیں گے جنہوں نے کرزے ماف کر آئے ہیں ان کو بھی پکڑیں گے اپوزیشن کیوں اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتی ہے اگر کرپشن کے خلاف ہم کام کرنا چاہتے گھر میں لپی جی کا لسنس کیسے آگیا ہے خرشید صاحب کے معاملات کیسے چل رہے ہیں علیم خان کیسے امیر ہو گیا دنوں دنوں میں یہ جہیر ترین کے کرزوں کی معافی جو ہے اس سے نظرے بند کر لیں دیکھئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں ایسا نہیں ہے پرائیم 18 کے الیکشن سر پہ تو نہیں آکے کھڑے ہو جائیں گے کوئی عوام کو کچھ ملے گا بھی اس تمام چیز سے نہیں دیکھئے وزیراعظم ایک ہے نکسن جو تھا پریزیڈنٹ ایک تھا اور وہاں واتر گیٹ میں یہ تھا کہ بھی آپ نے ڈیموکرائٹک پارٹی ہیڈ بات میفیر اور وان ہائیٹ پارٹی پرپٹی ہیں وہ اگر کسی برطانمی پرائیم منسٹر کی ہوتی ہیں کسی امریکن صدر کی ہوتی ہیں وہ اپنے آفیس میں نہ رہ سکتا اگر پتا چلتا کہ وہ پرپٹی ہیں اور اس نے اقرار نہیں کیا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ پریزیڈ اوباما جو ہے پریزیڈ رہ سکے یا جو پرائیم منسٹر ہے برطانیہ کی رہ سکے ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں وان ہائیٹ پارٹ پرپٹی چالیس ملین پاؤنڈ کی ابھی اس کا ٹرانزیکشن اس سال ہوا ہے خدا کے بندو چالیس ملین پاؤنڈ ایک فلیٹ کی پرپٹی کے کہاں سے آگے کون سی دیل سے آگے کون سا کاروباری جینیس ہے آپ کہ آپ نے ایسے کر لی اور کوئی پوچھے تو آپ نے نہیں یہ سارو کا ہونا چاہیے جب سے وہ ہندوستان میں غدر ہوا تھا انگریزوں کے خلاف تو تمام کو دیکھنا چاہیے ایک ہی پہ کیوں فوکس ہے بھئی بادشاہ ایک ہوتا ہے بادشاہ میں فوکس ہوتا ہے لیکن ایاس آپ دیکھئے کہ پاکستان کے جو عالمی حالات ہیں جو ہمسائیوں کے ساتھ صورتح حال ہے جو سی پیک کے منصوبے کی پیشرت ہے پاکستان میں یہاں کوئی سیاسی عدد میں سہکرام آنا ہمارے پاس دیکھئے اس گورنمنٹ کو پیشک ہٹا دیجئے جو کرپٹ ہے اس کو ساب ملنی چاہیے کون کہہ رہا ہٹا ہے لیکن سر آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا کے اندر کانگریس کی حکومت تھی تو سونیا گاندھی کا حکم چلتا تھا بلاول بھٹو یہاں مجود ہیں زرداری دبی سے چلا رہے ہیں اگر نواز شریف ہٹ گیا بہت تو اسی کی چلنی ہے مرضی اسی کی چلے گی سر حلالی صاحب کوئی کانسر دی جگہ پھر مجھو آئی دب کی ضرور جانے میں یہ سٹیبیلیٹی چاہیے پیس چاہیے پیس آف گریف چاہیے چلے جائے قبرستان میں ادھر بڑا پیس ہوتا ہے آپ یہ چاہتے اس ملک میں سب چیز کو دبا دو اس لیے کہ سٹیبیلیٹی چاہیے یہ کس قسم کا پیس چاہتے ہیں آپ امن چاہیے اور ساتھی ساتھ اس تحرمی چاہیے ملک کے اندر کرپشن سے پاک سسٹم بھی چاہیے یہ نظام ہمارے ہی اساسے تو نہیں باہر لگے جا کر اپنے اساسے بنا رہے نظرین ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن جانے سے پہلے ایک لیجنڈ غزل سنگر کو ہم اپنا ٹربیوٹ پیش کرتے جاتے آج ان کی برسی ہے حبیب ولی محمد صاحب جنہوں نے پاکستان کی غزل کے لیے دعا گو رہیے گا have a nice weekend پاکستان روشن سینوں میں ایمان رہے روشن اور رکشان نیر و تابان پاکستان رہے روشن